پاکستان جو ہے وہ ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ پریس بہت آزاد ہے اور بہت طاقتور بڑے کم اور ممالک جو ہیں ان میں آپ مثال دے سکتے ہیں اتنے فیرلیسی انڈیپینڈنٹ پریس کی اور اس کے باوجود کہ یہ پشاور میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررزم سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ جہاں باقی سوسائٹی کے لیے مسائل پیدا ہوئے وہ ظاہر ہے پریس کلاب کے لیے بھی ہوئے صحافیوں کے لیے بھی ہوئے اور مجھے صدر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ شاید دنیا کا واحد پریس کلاب ہوگا جس پہ سوسائٹ اٹیک ہوا تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی قربانیاں اور کتنی ایک جہدے مسلسل ہے جس سے کہ پشاور کا صحافی اور خیبر پختونخواہ کا صحافی ہمارے ٹرائبل ایجیز کا صحافی جو ہے وہ گزرا ہے اور گزر رہا ہے اور باقی سوسائٹی نے بھی اپنے حصے کی قربانیاں دی ہیں لیکن جو اصل پاکستان میں اس وقت جو اس وقت جو فری پریس کی راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہمارا جو سٹرکچر بنا ہے اس میں ورکنگ صحافی کو آؤٹ کر دیا گیا ہے ایڈیٹوریل پولیسی سے اور اونرز نے یا مالکان نے یا سیٹھوں نے جو ایڈیٹوریل پولیسی ہے اس کی اوپر خود قبضہ کر لیا ہے یہ ایک سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہرڈل ہے ازادی پریس میں اور اس کی اوپر جو ہے وہ صحافتی تنظیموں کو اور جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو مل کے کام کرنا چاہئے چالیس فیصد پروفٹ کمائے ہیں سارے میڈیا کے اداروں نے لیکن آپ کی تنخواہیں تو نہیں بڑی ہمارے کیمرامینوں کا تو جو حالات ہیں وہ پتلے ہوئے ہیں ہمارے ریپورٹرز کو تو ہے وہ تو تنخواہ ان کی نہیں بڑی ہے لہٰذا اس کا دباؤ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے جی حکومت کچھ نہیں کر رہی جب آپ چالیس فیصد پروفٹ کمائے ہیں ہمارے ہاں جو سو بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے نو سو انتیس عرب روپیہ پروفٹ کمائے تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھائیں جب پرائیم منسٹر صاحب نے کہا تو کچھ اداروں نے مربانی کی انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں ان کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا